بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج کی میری ویڈیو جو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ انسان کو دکھ کیوں ملتا ہے اور امام علی علیہ السلام نے اس بارے میں کیا فرمایا لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چلون کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ اس طرح کے مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہے ہیں جناب علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستیت اللہ نے زمین پر ہزاروں نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی پھر یہ دکھ تکلیف اللہ کیوں دیتا ہے پس یہ کہنا تھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص شکر کرو کہ اللہ نے دکھ کو پیدا کیا اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت دکھ ہے تو اس نے کہا وہ کیسے امام علیہ السلام جب بات یہاں تک پہنچی تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص دکھ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے دکھ سے انسان مضبوط ہوتا ہے اور خوشی انسان کو کمزور بناتی ہے اللہ جس انسان کو نمازنا چاہتا ہے ایک عظیم مقام دینا چاہتا ہے تو اللہ اس انسان کو دکھ تکلیف اور درد کی راہ بخشتا ہے تاکہ وہ مضبوط ہو کر اتنا سیکھ لے کہ وہ اپنی منزل تک جا پہنچے یاد رکھنا کہ انسان کا دکھ انسان کو سکھانے کے لیے ملتا ہے مگر افسوس انسان دکھ کی وجہ سے روتے رہتے ہیں انسان دکھ کی وجہ سے جتنا بھی روتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا کیونکہ دکھ انسان کو رولانے کے لیے نہیں بلکہ سکھانے کے لیے آتا ہے جب تم اس دکھ سے سیکھ لوگے جو وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے تو تمہارا دکھ اپنے آپ ختم ہو جائے گا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لیکی پلیس اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور جنرل سبسکرائب کیجئے شکریہ شکریہ